اور خان صاحب تھی کیا آپ خیریہ سے جی شاہ جی معاملات صاحب خیروفی تو پچھلے لنوں ماہ رمضان میں آپ نے بڑی محبت فرمائی لاور ملاد قوم سے تھی پوری تیم جو ہے وہ امیر بلاج تیپو مستی قبر پہ جو ہے وہ سنہ خانی وہاں پہ ہوئی وہ آپ کی بدولت ہے تو آج آپ سے کچھ بات کریں گے کہ امیر بلاج کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں جی شاہ جی آپ ہمار صاحب تھی ممزان شریف کے مینے آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کوئی مرد کہہ رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ہماری دہور ملاد کونسر نے بلاج بھائی کی قبر پہ جا کے محفل انگلات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائی قرآن پاک سے اگاس کیا طلابت قرآن پاک ہوئی محفل ہوئی دروس شریف پڑھا گیا اور ان کے لئے دعا ہوا اس کی وجہ یہ تھی شاہ جی کہ یہ نوہ نڑکا بہت نیک تھا ماشا رو بہت اچھا انسان تھا اور میں کافی عرصے سے اس پر سچ کرنا تھا میں نے یہ دیکھا کہ اس پروگرام پہ جانے کے بعد نا شاہ جی مجھے ایک چنوڑ سے کسی خاتون کا فون آتا ہے جی وہ مجھے نا ان کے گھر کا فرض سمجھ گھتی ہے کہ بیٹا آپ کا بھائی ہے ایک کون ہے ارسطر ہے مہکن نہیں جی میرا تو کچھ نہیں لگتا ہے اس کی اچھے کارنا میں دیکھتے ہوئے نا ہم ادھر کے لئے تھے جی تو یہ عاش کے رسول تھا ماشا رو کیونکہ جب بھی ان کے سامنے گمبد خضرات آتا تھا تو یہ دروش شریف پڑھتے تھے سوال ان کی وہ ادا مجھے پساند آئی تو میں نے کہا کیوں نہ جا کے مدینہ والے کا ادھر پہ ذکر ہو دروش سلام ہو وہ خاتون نے مجھے کہا کہ یہ بیٹا یہ جو پہلاش تھا نا اس نے نہ میرے مورو کا اپریشن کے لئے میرے پاس کوئی پیسہ رہا تھا تو وہ اس نے میرا اپریشن کروایا اور حد تل امکان جتنا خرچہ ہوگا وہ سارا خرچہ بلاج نے کیا ماشا رو اور مجھے گھر پہ یہ وظیفہ بھی بیشتا تھا ماشا رو یہ لوگوں کی سنا پھر ایک ملتاز سے کہا لائی وہ خاتون نے کہا بھائی بلاج کا کیا بنے گا بلاج کا بڑا افسوس ہوا بلاج بڑے یہ کام آیا تھا دو تین خواتین نے بڑے روتے ہوئے زاروں کتار روتے ہوئے اسے لگا کہ جیسے یہ ان کی گھر کی فیملی ہے تو بلاج کے قتل ہونے کا پوری دنیا کو گام نشا جی کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی بڑا ظلم ہوئا ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ میرے پہلے سوال میں کئی جوابات جو ہیں وہ افان بھائی نہیں ہیں پہلا تو یہی کہ خان صاحب نے بتایا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی فیملی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی اور کسی قسم کا تعلق تعلق جو تھا وہ صرف وہ صرف عاشق رسول کی بنا پر تھا کہ وہ حضور کی معافلوں کو بڑے شوق و زوق سے سنتے تھے جب بھی امبد خضرہ ان کے سامنے آتا تو ادرود پاک پڑتے تھے تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے تو میں خان صاحب آپ سے ایک اور سوال کروں گا امیر بلاج کے شہید ہونے کے پاس لوگوں کی جو رائے ہیں وہ کیا ہے شاہ جی اس کے بعد نا میں امیر کے بعد ابھی حالیہ نا اتر پہ گیا ہوں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں دوزار دس میں ہوم سکتری صاحب کے ساتھ تھا ابھی جب میں ادھر گیا نا کہ میں نے پوچھا کہ یہ ایسن شاہ اسٹم کہاں پر ہے اور اس کے ساتھ کیا بیٹھ رہی ہے کیونکہ ایسن شاہ وہ کردار کا نام ہے شاہ صاحب کہ چودہ سال اس کے ساتھ رہا ہے اور چودہ سال جو بلاج نے اس کی خدمت کری اپنے بھائیوں سے بڑھ کر ہر چیز اسے لے کر دینے حتیٰ امکان کہ یہ ابھی جہاں سے جن نے مقبری کری نا احسن شاہ نے گمبد خزرا ادھر پیٹھ کے دشمنوں کو ڈائری دے رہا کہ بلاج نے آئی پلٹ پر وہ جیکٹ نہیں پہنی آئی کرنے نہیں لی آئی یہ نہیں کیا تو یہ احسن شاہ نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کری شاہ صاحب جب میں کوڑ لکپا جیل میں اس کی طلاع پتہ کرنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ جب اس کی انٹری ہوئی جیل میں تو جتنے قیدی تھے وہ سارے قیدی اس کو ٹوٹ کے پڑ گئے اور ان کے جو مومے آیا جتنی گالیاں انہوں نے اس سے دی نا تو اس کی پاگلوں جیسی کا قیفیت ہوگی میں نے ان سے پوچھا کہ پھر اس کی قیفیت کہتے ہیں کہہ رہا ہے یہ اپنے بالوں کو پکڑ کے نہ نوچ رہا تھا جیسے ایک پاگل انسان نہیں کر لیا کیونکہ کسی قیدی کو اس کی گھر کی فیملی تھوڑی لوگ اس سے محبت کرتے تھے پلاس سے بڑی محبت کرتے تھے وہ محبت نظر آئی کوڑ لکپا جیل میں بھی نظر آئی کہ سارے قیدیوں نے اس پہ بڑی لانتان کریں بڑا برا حال اس کا ناظرین ایک دوست نہیں دوست کو جو ہے موت کے گارڈ اتروا دیا ہے تو اللہ تعالی ایسے دوستوں سے ہم سب کو اور آپ کو جو ہے محفوظ رکھیں اتفان بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ امیر بلاج کے قتل میں پولیس کا کیا جو ہے وہ فردار ہے شاہ جی میں نے بہت قریب سے اس کی اس کو دیکھا ہے جیسا کہ پولیس نے اس پہ کام کیا ہے تو انہیں سلام عقیدت ہے پولیس نے بڑا اچھا رول ادا کیا بہت جلد بہت جلد انہوں نے تمام قاتلوں کا بتا کرا لیا اور تمام کو زیر حراست لے لیا ہے اور دو چار رہ گئے ہیں جو ملک سے باہر ہیں پولیس نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے انکواری اپنی پوری کر لی چند دن بعد وہ پولیس کانفرنس سونے والی ہے جس میں پولیس سارا کچھ بتائے گی اے ٹو زیٹ کہ کون کون لوگوں کا کیا کیا کردار تھا تو وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے ہم اس پلیٹ فارم سے پنجاب پولیس کو بھی تحسین پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جوانوں کی افاظت فرمائے تو خان صاحب آپ سے آخری سوال ہے کہ امیر بلاج کی فیملی کو کیا انصاف ملے گا ایک نوجوان ہستہ خیرتہ اس کی پوری زندگی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں تک کہ فیملی کے آؤٹ جو لوگ ہیں جو باہر کی لوگ ہیں ان سے بھی اس قدر محبت کے ساتھ پر تاؤ کرنے والا امیر بلاج کیا اس کی فیملی کو انصاف ملے گا شاید انشاءاللہ انصاف اللہ کی ذات ضرور دے گی اور جیسا کہ نیک نیتی کے ساتھ پولیس والوں نے یہ کیس کو ڈیل کیا ہے نا اور جتنی تیزی سے کیا ہے تو مجھے اللہ پر پورا بھروس ہے کہ انشاءاللہ انہیں انصاف ملے گا کیونکہ ہماری جتنے ویو ہیں جتنے لوگ ہیں ہر کسی کی زبان پر یہ ہے کہ انصاف دو بلاج کو انصاف دو جسٹس فار عبیر بلاج ہر ویو پر یہ لکھا اور کمیٹ پر یہ لکھاتا ہے تو اس کی تباک فیملی کی اللہ کے بعد پولیس والوں پر بڑی امید وابستہ ہیں اور جیسے کہ دبنگ اوفیسر ہے نا ڈی اے جی مران کشور صاحب کیا بات ہے ان کی اور ان سے بھی دبنگ جو ہیں ایس ایس پی آفتہ بھلنگ وارزہ تو وہ انہوں نے بہت تیزی سے کام کی ہے پھر سلام اقیدت ہے انشاءاللہ جیسے انہوں نے صاف اور شفاف انکواری کی تو انشاءاللہ انکریم ملزم فانسی کے گھاڑ پر نظر آئیں گے انشاءاللہ تو جی ناظرین جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے انفان خان صاحب سے امیر بلاج کی زندگی کے حوال سے باتیں کی ہیں اور کئی سوال جو ہیں وہ نئے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیر کے صدقے امیر بلاج شہید کی فیملی کو صبر جمیل عجر عظیم اور خیر قصیر عطا فرمائے ہم آپ سے اجاز جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صدقہ احمد ناصر حضمت اللہ